اسلام علیکم ویلکم بیک تو سوپر لرننگ اور آج ہم سکیل کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے آٹوکیٹ کے اندر میں ڈسکس کر رہا ہوں آٹوکیٹ میں 2D کے ٹولز کو اور موڈیفائی میں ہم آج دیکھنے والے ہیں سکیل کمانڈ کو موڈیفائی کے ٹول میں یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس سکیل ٹول یا سکیل کمانڈ شو ہو رہا ہے ہم اس کے استعمال دیکھیں گے پہلے بتا دوں سکیل کمانڈ کہاں ہی اس میں آتا ہے کسی بھی اوبجیکٹ جو اوبجیکٹ آپ نے آلریڈی بنا رکھا ہے اگر آپ نے غلطی سے اس کا سائز چھوٹا رکھ دیا ہے اس کا سائز بڑا کر دیا ہے یا آپ کے کوئی بھی ڈرائنگ آپ کی پیپر ایریا میں یا آپ کے پیج ایریا میں نہیں آ رہی تو آپ اسے انکریز کر سکتے ہیں اس کے سائز کو یا ان کے سائز کو ڈیکریز کر سکتے ہیں سو پریکٹیکل اگزامپل سے بھی دیکھنے والے ہم میرے پاس یہاں پر لیکھیں تو ایک بیڈ ہے جسے میں نے یہاں پر آلریڈی ڈرائی کر رکھا ہے اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں اگر ہم ڈی ایل آئی اینٹر یہ ڈیمینشن لینئر کی شارٹکٹ کی ہے آپ یہاں سے بھی جا کے ڈیمینشن لینئر کا استعمال کر سکتے ہیں میں شارٹکٹ کی کا استعمال کر رہا ہوں ڈی ایل آئی اینٹر جیسے میں انٹر کروں گا اب آپ اسے فرس پوائنٹ دیں اور لاس پوائنٹ دیں تو آپ کے پاس یہاں پر ڈیمینشن چھو رہی ہے لیکن ہمیں ڈیمینشن صحیح طرح سے کلیر نظر نہیں آ رہی ہے میں سپیس بار سے اس کمانڈ کو ریپیٹ کر کے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی بھی یہاں پر ایک ڈیمینشن لے دیتا ہوں لینئر ڈیمینشن یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کام کریں کوشش کریں پہلے یونٹس کو سیٹ کریں ایمیشن ویڈیو میں بتا چکا اور آفٹر دیت آپ ڈیمینشن سٹائل کو جا کے سیٹ کر لیں سو میں ڈی اینٹر پیس کروں گا ڈیمینشن سٹائل کی شورٹکٹ کی ہے ڈی اینٹر اور یہاں سے آپ سٹینڈرڈ اور یہاں پر آپ جائیں گے تو موڈیفائی کا ایک option آ رہا ہے موڈیفائی میں سے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ٹیکس کی ہائیڈ کو بڑھا رہا ہے تو ہمارے پاس ون شو ہو رہی ہے ہم ٹھری رکھ لیتے ہیں اور اس کے باد ٹیکس کے باد ہمیں سیمبلز اور ایروز کو سٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کے ایروز سائز اسے بھی آپ ٹھری اور انٹر کر دیں اور باقی کلر آپ کا ییلو شو ہو رہا ہے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں لائن سے جا کر آپ کلر اس کا ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں لائک سیاں کلر میں یہاں رکھ لیتا ہوں آپ یا پھر آپ گرین کلر بھی رکھ سکتے ہیں سو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اکے کریں گے اور سیٹ کرنٹ پر کلک کریں گے اور جیسے کلوز کریں گے تو دیکھیں آپ کی ڈیمنشن آپ کو یہاں بلکل کلیر نظر آ رہی ہے سکسٹی بائی ایٹی کا یہ جو آپ کا بیڈ ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے میں چاہتا ہوں یہ تھرٹی بائی فورٹی کا ہو جائے یا پھر اگر آپ ڈبل کریں گے تو اویسلی آپ کو پتہ ہے وان سکسٹی بائی وان پونٹی کا ہو جائے گا اس کے لئے آپ سکیل ٹول کا استعمال کریں گے میں اپنے کیبورڈ سے پریس کر رہا ہوں شورٹکٹ کی اس کی اس سی انٹر یا پھر آپ یہاں سے بھی جا کے سکیل ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے سیلیکٹ آبجیکٹ اس آبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں جس کے سائز کو آپ سکیل کرنا چاہا رہے ہیں سو میں یہاں پر کلک کرنے کے بعد جیسے انٹر پریس کروں گا تو اب کے باہر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے سپیسی فائے بیس پوائنٹ تو میں اس کا بیس پوائنٹ کوئی بھی ایک بیس پوائنٹ اس کا دے دوں گا اس بھی جگہ سے آپ اس کا بیس پوائنٹ دینا چاہتے ہیں آپ اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے سکیل فیکٹر جو آپ کا سکیل فیکٹر ہے وہ ہے کہ اس کو کتنا آپ اس کے سائز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں یا ڈکریز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ھون لکھیں گے یہاں پر ھون ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو یہ بالکل same size رہے گا لیکن اگر آپ 1 کے بعد بڑھاتے جائیں گے 2 لکھیں گے تو 2 گناہ size بڑھا ہوگا اگر آپ 3 لکھیں گے تو 3 گناہ size بڑھا ہوگا اگر آپ 4 لکھیں گے تو 4 گناہ size بڑھا ہوگا اسی طرح اگر آپ 1 سے نیچے points میں values دینا شروع کریں گے جیسے 0.9, 0.8, 0.8 تو یہ آپ کا size جو ہے وہ decrease ہوگا سو میں یہاں پر اگر دے دوں اسے 2 تو آپ دیکھیں پہلے 60 by 80 ہے جیسے میں enter press کروں گا اب اسی object کا size آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا 120 by 160 اگر again میں اس command کا use کروں sc enter کر کے sc enter press کیا again اس object کو select کیا اور enter کیا اور اب کے بار میں base point یہ دے دیتا ہوں اور اب کے بار میں اسے کروں گا 0.5 اب دیکھیں 120 by 180 ہے تو 0.5 کرنے سے کیا ہو جائے گا normal جو ہم نے پہلا object ہم نے draw کیا ہوا تھا 60 by 80 کا یہ وہ آ جائے گا enter press کریں تو دیکھیں اسی کا half دوبار آ چکا ہے ایک بار اور apply کر کے دیکھتے ہیں اسی طرح اگر میں یہاں پر press کرتا ہوں sc enter enter کرنے کے بعد اس ایک object پر click کر کے enter press کریں گے اور کوئی بھی ایک base point دینے کے بعد جیسے ہی میں minus 5 کروں گا enter کروں گا تو دیکھیں اس کا بھی half size گیا پر ہمارے پاس آ چکا ہے سو بہت ساری جگہوں میں اس کا use ہوگا scale کا میں آپ کو ایک اور example اس کی دے دوں اگر میں تھوڑا سا zoom بڑھا دوں تو دیکھیں اس کی جو height ہے وہ 40 ہے اچھا میں یہاں پر ایک rectangle draw کر لیتا ہوں کوئی بھی rough side rectangle draw کر لیتا ہوں مجھے یہ bed سمجھ نہیں ہمارے پاس ایک room ہے اور یہ bed مجھے یہاں پر set کرنا ہے تو obviously اس کا size بہت بڑا ہے یہاں پر اس کے حساب سے اس کا size وہ بہت بڑا ہے میں اسے scale کرنے کے لیے اپنے keyboard سے sc interface کروں گا اور object کو select کرنے کے بعد enter اور کوئی بھی base point آپ دے سکتے ہیں میں یہاں پر یہ base point اس کا دے رہا ہوں click اور اب آپ نے اس کا space factor بتانا ہے obviously room میں اتنا بڑے size کا bed تو نہیں ہوگا تو میں point 2 کروں اگر interface کروں تو دیکھیں اب آپ کا یہ جو bed ہے اس کا size یہاں پر شو ہو رہا ہے 8.0 سو اس طرح آپ scale tool کا use کر سکتے ہیں میں یہاں پر اسے میں یہاں پر move tool کے استعمال کروں گا m enter object کو select کر کے interface کروں گا اور کسی بھی base point سے click کرنے کے بعد اسے کسی بھی direction میں set کر دوں گا تو دیکھیں ایک large size کا جو آپ کا bed تھا میں یہاں پر dimensions کو delete کر دیتا ہوں ہم نے اس کے size کو decrease کیا scale tool کے ذریعے اور اپنی مطوبہ جگہ پر جہاں پر ہمیں چاہیے جس بھی direction میں ہم نے وہاں پر move کر کے set کر لیا تو یہ تھا scale tool i hope کہ آپ کو scale tool کی سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی question scale tool سے لیٹے تو آپ comment section میں ضرور پوشیں میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم کچھ نیا لے کر آئیں گے اللہ حافظ السلام علیکم